دوستو مہاشی رسی میں آج بننے والی ہیں ایک بہت ہی سپیشل کچوڑی سپیشل اس لیے ہیں کہ آپ اسے کئی مہینے رکھ کر کھا سکتے ہیں کھاراب نہیں ہوں گی بہت ہی کریسپی بن کر تیار ہوتی ہے ساتھی جو ٹیس ہوتا ہے لا زباب ہوتا ہے نورمالی جب کچوڑی بنانی ہوتی ہے یا تو آلو سے بناتے ہیں یا دال سے بناتے ہیں لیکن اتنی لا زباب اتنی کریسپی کچوڑی آپ نے اب سے پہلے ٹرائی نہیں کری ہوں گی آپ اسے آلو کی سبجی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تمیٹو کیچا بھرے دینی کی چٹنیا چائے کافی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے یہ ہمیزگ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگی تو کمنٹ جرور کریں دوستو اسپیشل کچوڑی کے ساتھ بہت ہی اسپیشل سبجی بنائیں گے جسے آپ ایک دم منٹوں میں بنا کر تیار کر لیں گے تو بس اس کے لیے آپ کو جرورت ہوگی صرف ایک ٹیبل سپون جتنے سر سوکے تیل کی ورنہ آپ کے پاس جو بھی نارمل کوکنگ آل جو آپ کھاتے ہو اس کا استعمال کیجئے تیل بڑی ہرسا گرم ہوا اس کے اندر گیا ہافٹی سپون جتنا جیرہ جیسے ہی جیرہ چٹکا ہے اس کے اندر گئی ایک پین جتنے ہنگ اور یہ میں نے لیا ہے دو ٹاماتر بس ٹاماتر کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں رفلی سا کٹ کر لیں مکسی میں نہ چلا ہے نہ بہت زیادہ باری کٹ کرنے کی جرورت ہے اور ٹاماتر فٹا فٹ پک جائے اس کے لیے گیا ٹیس کے حساب سے نمک آج کی سبجی ہونے والی ہے فرانس ہری مرچ کے ساتھ تو یہ میں نے خوب ساری ہری مرچے لے لیا ہے اگر آپ جو مرچے استعمال کر رہے ہیں جیادہ تیک ہی ہیں تو اچھا ہوگا آپ ان کے بیز نکال دیں ورنہ بس میری طرح چیرہ لگائیں اور مرچوں کو ڈال دیں اور یہ لیا میں نے کشمیری لار مرچ کا پاوڈر آدھا چمچ جتنا آدھا چمچ حلدی پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے لے لیا سوکھے دھنیے کا پاوڈر اور یہ گیا ہافٹی سپون جتنا گرم مسالہ ون فوٹی سپون جتنا ہمچور پاوڈر کیونکہ فرانس ہم سبجی بنا لے ہیں ٹاماتر کے ساتھ اور ٹاماتر بھی تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں تو ہم چور پاوڈر کو دیکھ کر ڈالیں تو بس اچھی طریقے سے ہم ٹاماتروں کو بھون لیں گے اور جیسے ہی ٹاماتر بھونیں اس کے اندر گیا ہے ایک تی سپون جتنا بیسن فرانس آپ کو بیسن ڈالنا بھی ضرور ہے اور بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے جس سے بس آپ کے سبجی میں ایک بہت ہی الیک ٹیسٹ آئے گا تھوڑی گریوی کاڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم دو دو چمچ کر کے اُبالتا ہوا پانی ڈالیں گے اور گریوی کو بڑی اچھا بھون کر تیار کریں گے اسے بھوننے میں فرانس بہت ہی کم سمیں لگتا ہے فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے بس دو دو چمچ پانی ڈالتے جائیں اور مسالے کو بڑی اچھا بھونتے جائیں اور اب فرانس آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے آئل ریلیج ہو گیا ہے ہارلی مجھے ڈائی سے تین منٹ کا سمیں لگائے اور مسالہ پرفیکٹ تیار ہے سبجی کو بڑی اے ٹیسٹ اور بڑی اے کلر دینے کے لیے تھوڑی سی ہری مٹر کے دانیں ڈال دیا جسے ہلکا سا اُبال لیا تھوڑی سی کسوری مہتی ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دی سبجی بہت ہی فٹا فٹ بن جائے گی پر ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوگا بہت ہی سیمپل سی سبجی ہے بس دو آلو لیے اُبال لیا رفلی سا پانی میں ہی توڑ لیا اور یہ دیکھیں سبجی ہماری ارموز ڈرن ہو چکی ہے اس کے بعد صرف آپ اسے دو سے ڈائی منٹ کے لیے اچھے سے اُبال لیں بہت زیادہ اسے پکائے نہیں کیونکہ مسالے کو اورڈی بہت ہی اچھے سے ہم نے بھون کر تیار کر لیا ہے تو بس ایک بڑی اُبال آیا دو منٹ سبجی کو پکایا ہرا دھنیا ڈالا اور یہ ہماری بہت ہی بڑی سبجی تیار ہو گئی ہے تو آپ بناتے ہیں بہت ہی سپیشل مسالہ کچھوڑی جسے آپ مہینوں رکھ کر کھا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا ڈیڑھ کپ جتنا نارمل گینہوں کا آٹا آپ کے پاس تھوڑا سا موٹا یا تھوڑا سا باریک جیسا بھی آٹا ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر ڈال دیتے ہیں آدھا چمپ جتنا نمک نمک بلکل تھوڑا سے ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالیں اور ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اور ایک بڑیہ کلر کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ ایک ٹی سپون جتنا پاوڑر شگر تو بس یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں آپ کو اسے خستے کرنے کے لیے ڈالنا ہوگا کوکنگ آئل تو آپ سمجھ سکتے ہیں یا تو آپ تین ٹی بل سپون کوکنگ آئل ڈال دے اور یا اگر گرام میں ڈاپ لے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں پچاس گرام جتنا اور ون فور ٹی سپون میں نے لے لیا بیکنگ پاوڑر یہ بھی ڈال دیا اور آپ کو بیکنگ پاوڑر ڈالنا ہے کھانے والا سوڑا نہیں ڈالنا ہے اور نہیں آپ کو اس میں انہوں کا استعمال کرنا ہے اور اب آلئے اسے بہت بڑیہ سا میکس کرنے کی فرنٹ اسے آپ جتنا اچھا میکس کرلیں گے آپ کی کچوڑی اتنی ہی خستہ بنیں گی تو بس آٹا آپ بہت بڑیہ سا لگائیں تو بڑیہ لگانے کیلئے پہلے موین کو اچھے سے میکس کرلیں اس میں موین آپ کو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے دونوں ہتیلیوں کے بیچ میں اس طریقے سے آپ میکس کرتے جائیں اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو آٹا ہے کافی اچھے سے میکس ہو جائے گا بھر بھرا سا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو جو ڈو لگانا ہے وہ نارمل پانی کے ساتھ لگانا ہے چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہو اس کا ڈو آپ نارمل پانی کے ساتھ لگائیں اور ایک بار میں ڈو کو بہت زیادہ مسئلے نہیں بسا رفلی سا لگایا ہاتھوں کو کر لیا ہلکا سا چکنا ڈو کے اوپر اچھے سے لگایا اور کور کر کے دس سے پندرے منٹ کے لیے ایک سائٹ سے رکھ دیں اور دس سے پندرے منٹ میں آٹا بڑیہ ریس کر لے گا آپ کرتے ہیں مسالے کی تیاری تو یہ میں نے لے لیا دو ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل اور اس میں گیا ٹیس کے حساب سے نمک اور یہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ جتنی لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ جتنا ہلدی پاوڈر اور یہ گیا دو ٹی سپون جتنا سونف اس میں سونف کا ٹیس بہت ہی امیزنگ آتا ہے اور ساتھی لیا دو ٹیبل سپون جتنا سوکھا دھنیا اور یہ گیا ہافٹی سپون جتنا امچور پاوڈر ہافٹی سپون جتنا گرم مسالہ اور ساتھی ہم ڈریں گے کسوری مہتی جسے ہلکا سا طوے پر گرم کر لیا اور اس کے بعد اچھے سے کرش کر لیا اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور ایک دم چٹ پٹی سے آپ کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے تو جب آپ اس طریقے کی سٹفنگ بنائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں خراب ہونے جیسا آپ کوچھ بھی نہیں ہے بہت ہی مزیدار آپ کی کچوری بنیں گی آپ پیکنک بھی لے جا سکتے ہیں سفر میں لے جا سکتے ہیں ٹیفن میں رکھ سکتے ہیں آفیس لے جا سکتے ہیں اور اسی بیچ ہمارا جو آٹا تھا وہ بھی بڑی ہسا ریس کر چکا ہے پہلے سے تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے تو بس اب بار یہ اسے بڑی ہسا مسلنے کی تو ایک منٹ تک آپ اسے اس طریقے سے اچھے سے مسل لیں جس سے آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک دم اسمودھ اور بڑی ہسا آٹا تیار ہے تو اب بار یہ اس میں سے ڈو بال توڑنے کی تو جیسے ہم نورملی ایک پوری بناتے ہیں اس سے تھوڑے چھوٹے چھوٹے آپ اس طریقے سے پیڑے توڑ کر تیار کر لیں فرنز این کچونیوں کو بنانا بہت آسان ہے کیونکہ اسٹرپنگ تو آپ کی جم مرجیوں تب بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک پیڑا لیتے جائیں اور اس طریقے سے ایک کٹوری کی شیپ دے لیں اور جب آپ کی اس طریقے سے ایک کٹوری بن جائے تو بار یہ اسٹرپنگ بننے کی اس میں آپ کو جو اسٹرپنگ ڈالنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے صرف آدھا چمچ جتنی آپ کو اسٹرپنگ ڈالنی ہے اور صرف آدھا چمچ سے اسٹرپنگ سے ہی آپ کی کچوڑی بہت مزیدار بنیں گی کیونکہ فرنز این مسالے کی مسالے دار کچوڑی اس لئے اسٹرپنگ اگر آپ نے زیادہ ڈالی تو کافی تیکی سے ہو جائے گی بڑی ہاں ٹیسٹ نہیں کرے گی تو بس ایک کچوڑی میں آپ کو جو اسٹرپنگ ڈالنی ہے وہ آدھا چمچ جتنی ڈالنی ہے بلکل اچھے سے اس طریقے سے آپ اسے سیکیور کر لیں اور اس کی لئے فرنز آپ کو بیلن کی جورت نہیں ہے اگر آپ نے آٹا پر فیکٹ لگایا ہے اسٹرپنگ ایک دم اچھے سے بنی ہے تو آپ بس اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا اسے پریس کرتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایک بڑی ہاسی کچوڑی تیار ہو جائے گی تو ایک اور بنا لیتے ہیں تھوڑا سا بڑا کیا کچوڑی کی شیپ دی اور اس طریقے سے چونٹیں بناتے ہوئے آپ بلکل اچھے سے سیکیور کر لیں تو ہینا فرنز کچوڑی بنانے کا ایک دم بڑھیا طریقہ نہ آپ کو آلو کی پیٹھی تیار کرنی ہے اب نہ آپ کو دال کی پیٹھی تیار کرنی ہے اور کچوڑی بننے والی ہیں ایک دم شاندار تو اسیم پروسس سے میں نے کچھ کچوڑیاں تیار کر لیا ہیں تو باری اب سیکھنے کی سیکھنے کے لیے کوکنگ آل کو میں نے میڈیم گھرم کیا ہے اور جس سیٹ سے ہم نے کچوڑی بند کر دی تھی نا وہ والی سائد آپ اوپر رکھئے اور ڈالتے جائیے تیل کے اندر جتنی کچوڑیاں ایک بار میں آرام سے آجائیں آپ اتنی کچوڑیاں ڈال دیجئے کیونکہ کچوڑی کو سیکھنے میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہے تب ہی کچوڑیاں پروپر خستہ بن کے تیار ہوتی ہیں تو ڈالنے کے تورند بعد آپ اسے ٹرنا کریں ایک چمچ لے لیں اور ال کو اوپر ڈالتے جائیں اس سے کچوڑی کو پھولنے میں بھی کافی ہیلپ ہوتی ہے اور ایک دم پرفیکٹ اور کرسپی کچوڑیاں تیار ہوتی ہیں کچوڑی کو سیکھنے کے لئے آپ 6-7 میٹ کا سمیں ضرور دیں ایک بیچ کو سیکھنے میں جب آپ 6-7 میٹ کا سمیں دیتے ہیں تو کچوڑیاں پرفیکٹ تیار ہوتی ہیں دیکھیں کہ آپ پھولی پھولی اور ایک دم شاندار کچوڑی تیار ہو گئی ہیں تو بس اولٹ پھولٹ کرنے بڑھے ہاسا سیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ بڑھے ہاسی دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کافی کرسپی بن کر تیار ہوئی ہیں تو چلیہ انہیں کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ اور اس کے بعد باری آگئی پلیٹنگ کی تو چلیہ پلیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رکھیں یہ فٹا فٹ والی بہت ہی مجھدار مرچالو کی سبجی اور یہ رکھی ہرے دن یہ کی چٹنے اور یہ گئیں اپنی مجھدار سی کچوڑیاں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئی ہیں اور یہ کچوڑیاں ایسا نہیں ہیں کہ صرف ابھی کرسپی ہیں یہ بات تک بھی اتنی ہی کرسپی رہیں گی کیونکہ آپ نے جو ڈو لگا ہے وہ ایک دم پرپیکٹ لگا ہے ساؤنڈ بہت بڑیا ہے ٹیسٹ بہت بڑیا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے تو مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو چلیہ میں تو ٹیسٹ کر لیتی ہوں بہت ہی شاندار بہت ہی امیزنگ بن کر تیار ہوئی ہیں ٹیسٹ بھی بہت ہی بڑیا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمینٹ جلور کریں اور ساتھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ہیلکول رہے گاستے پیڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل ایکن کو بھی ہیٹ کر دیں بچین ٹیس Chemical ٹیسی ٹیسی ٹی نی Olga ٹیسی موسیقی